اس سرکار کی یہ پی 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 ایک مہتپون ڈیٹا بیس کے ادار پر تیار کر کے اور اس میں کئی سکیموں کو جوڑا گیا ہے اسی میں جو آنکڑا جو میں نے سوال کیا اس میں یہ ہے کہ ٹوٹل تیس لاکھ اڑتیس ہزار نو سو بیانلیس پریوارد ہیں اور ایک کروڑ اکیس لاکھ سے زیادہ سدشیہ جو کی پی 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 کے تحت ایک لاکھ ایسی ہزار سے کم آئے والے لوگ ہیں میں آپ کے معجم سے افغد کرانا چاہتا ہوں کہ ہمارے اس سوال کے جواب میں یہ آیا ہے کہ سبھی کو بی پی ایل کارڈ کس ریڈی میں رکھا گیا ہے فرمانیم منتری جی امکہ منتری جی میرے ہلکے میں بھی کافی لوگ ایسے ہیں جن کی آئے پیچان پتر میں ایک لاکھ ایسی ہزار سے کم دکھائی گئی ہے پرنتو ابھی تک ان کے بی پی ایل کارڈ نہیں بنے پہلا دوسرا اس کے اندر میرے سوال کے اندر یہ تھا کہ بی پی ایل کارڈ کاتے کتنے گئے ہیں جو پہلے تھے اس میں جو سنکھیا آئی ہے نو لاکھ شاٹھ جار دو سو پینتیس اور پہلے چھبیس لاکھ چھرانمہ ہزار کے قریب ٹوٹل تھے یعنی ایک تہائی لوگوں کے بی پی ایل کارڈ کاتے جا چکے ہیں اور نئے لوگ لگ بگ پندرہ لاکھ پریوار ہیں وہ لگ بگ پندرہ چودہ لاکھ نئے جوڑے گئے ہیں جو جن کے کاتے گئے ہیں میں آپ کے مادیم سے دیکھ جی آپ کے مادیم سے بتانا چاہوں گا کہ جب پی پی کارڈ بنے تھے سٹارٹنگ میں تب نہ تو جس نے بنائے جس پریوار نے بنائے نہ تو اس کو اس کا مہتب کا پتہ تھا اور جو کمپیوٹر سیٹر بنا رہا تھا نہ اس کو اس کا بات کا پتہ تھا انہوں نے جیسے تیسے اس ڈیٹا کو بھر کے بیج دیا اور اس میں بہت سی تروٹیاں ہیں اور میں یہ مانتا بھی ہوں کہ آپ نے تروٹیاں صحیح کرنے کا سمیں بھی دیا ہے یہ بھی میں مانتا ہوں پرنتو جو تروٹیاں صحیح کرنے کا سمیں دیا ہے اس میں تروٹیاں صحیح نہیں ہو رہی میرے پاس ایسے بہت سے پریوار ہے جو کی گریبی کے پوری گریبی میں جی رہے ہیں جو کی چائے کے کھوکے پہ کام کر رہا ہے آدمی اور اس کو گورنمنٹ ایمپلوئی دکھایا گیا ہے اور ان کی آئے جیرو لکھی گئی ہے گورنمنٹ ایمپلوئی دکھایا گیا ہے ایس سی ہے ان کو ایسٹی دکھایا گیا ہے تو یہ تمام تروٹیاں منتری جی اس کے اندر آئی ہے اس کو آپ اپنے سنگیان میں لیں اس پہ میں آپ سے ضرور چاہوں گا کہ آپ اپنی بات رہیں دیکھ سماتے ہیں مہنے سدسے نے بڑا اچھا سوال پوچھا ہے پریوار پچان پتر کے بعد جو ہماری سرکار کا سپنا تھا یہ ایک لاکھ اسی ازار کی آئے پہ جس کے پریوار کی آئے ایک اسی سے نیچے ہے اس کو بی پیل کی شرینی میں ڈالا جائے آج پہلے سے بھی تین لاکھ زیادہ پریواروں کو ہم نے بی پیل کی شرینی میں ڈالا ہے اور اس کے اندر کرائی کا کرائٹیریہ ہے جس کے اندر پریوار پچان پتر میں جب ویریفیکیشن ہوتی ہے تو کیبل ماتر یہ نہیں کہ ہمارے ادھکاری ویریفائی کر رہے ہیں یا کوئی ایک وقتی اپنے آپ اپلوڈ کر رہا ہے ہم انکم ٹیکس کا پچھلے تین سالوں کا ایبریج بھی لیتے ہیں اس کا پرائیویٹ سیکٹر میں اگر ای ایس آئی ای پی ایف کٹتا ہے اس کو بھی ویریفائی کرتے ہیں اگر ایچ آر ای ایس کے اندر وہ سرکار کی نوکری کر رہا ہے اس کو بھی دیکھتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر پانچ اکڑ سے زیادہ اس کے پاس اگری کلچر لینڈ ہے گاؤں کے اندر دو ہزار گج سے بڑا مکان ہے شہر کے اندر ایک ہزار گج سے بڑا مکان ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کی پریوار کے اندر اور کوئی بھی روزگار پرابت کرے بیٹھے ہیں ان سمام چیزوں کی ویریفیکیشن کے بعد ہی پریوار کے بی پی ایل شرینی میں ایڈیشن ہونی ہے سبٹریکشن ہونی ہے اس کو دیکھا جاتا ہے مانے سدسے نے خود بتایا کہ لگ بگ سوہ نو لاکھ کے آس پاس ہم نے پرانے بی پی ایل شرینی میں بیٹھے لوگوں کو امیٹ کیا ہے اور بارہ لاکھ سے اوپر نئے پریواروں کو ایڈ کیا ہے اور ابھی تو نائنٹی ون پرسنٹ ویریفیکیشن پروسیس ہوا ہے نو پرسنٹ پینڈی ہے اور نو پرسنٹ جب ویریفائے ہوگا تو میں مانتا ہوں کہ جیسا آپ نے کہا پندرہ لاکھ کے آس پاس پریواروں کو ہم اس شرینی میں دیکھ پائیں گے میں تو ایک اگزامپل دے سکتا ہوں آپ کو آپ کی کونسیٹونسی کا دکس جی کرشن سینی جی وہ پہلے بی پی ایل پی شرینی میں تھے اور یہ ویریفیکیشن جو تھی دوہزار گیارہ کے ایسی سی ڈاٹا سے اس کے اندر آج وہ سیکٹر انیس کے گراؤنڈ فلور میں رہتے ہیں وہ خود بزنسمن ہے ان کی وائف نیرو ہے وہ پرائیوٹ جوب کرتی ہے ان کی بیٹی سویٹی ہے وہ پرائیوٹ جوب کرتی ہے آج ایک نہیں انیک ایسے کیس ہے جن کے پریوار کی یئرلی اینوال انکم جو ہے وہ دس لاکھ پر اینم سے زیادہ ہے اور بی پی ایل کے لابارتھی تھے مگر اب پریوار پہچان پتھر کے بعد جو ریگولر ویریفیکیشن ہوتی رہی اور یہ الگ الگ کرائیٹیریا جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ہیں ان کو ہم جب دیکھیں گے تو میں مانتا ہوں اور یہاں میں جو گریب وقتی ہے جو پہلے جیسے آپ کہہ رہے تھے کی چائے کی دکان چلاتا ہے ایسے کیس ہمارے پاس بہت ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں ہمارے پاس ایک کیس آیا گربچن کالرہ کا ان کیا اور ان کی بائیف کا آج کے دن ایک دکان چلتی ہے کرنال کے اور اس کے اندر وہ اچھی کمائی کر رہے ہیں وہی صدیر پال جی ہیں ان کا بیٹا اکس ہے دونوں پرائیویٹ جوگ کرتے ہیں سونی پت کے اندر دونوں پرائیویٹ کر کر دس لاکھ سے اوپر آئے لیتے ہیں اور بی پی ال کی شرینی بھی ایسے لاکھوں کیسز آئے ہیں جو پانچ لاکھ دس لاکھ کی شرینی سے اوپر ہیں اور ان لوگوں نے کسی اور کا دیکار لے رکھا تھا جو بی پی ال شرینی میں آج ہونا چاہی مگر سرکار کے اس ویریفیکیشن پروسیس سے مہنے سدسن ایک بات اور رکھی ہے کب تک کارڈ بن جائیں گے سرکار دوارہ پچیس دسمبر دو ہزار بائیس کو یہ یوجنا لاغو کری ہے جن جن کے پریوار پچان پتر کی ویریفیکیشن ہوگی وہ ایک منوری سے اس پوری بی پی ال شرینی کی جو یوجناہوں کے لاب ہیں اس کا لاب ہریانہ پردیش میں لے گا منتری جی ایک پورا پکنس سر میں آپ کے مادم سے ایک ادھارن میں دینا چاہتا ہوں اسی میں بی پی ال میں وہ تو انہوں نے دیا کچھ غلطیاں ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں دلستکرانے کا ٹائم دی میں تو شروع یہ چاہتا ہوں سر کہ ان کو جن کی آئی ڈیز میں مسٹیک ہے کلیریکل مسٹیک ہے ان کو جو آپ نے ٹھیک کرنے کا ٹائم دیا اس میں وہ ٹھیک نہیں ہو پا رہے میرا سوال یہ ہے کہ ان کے لئے ہم کیا کر سکتے ہیں کہ وہ پریوار جو بچارے گریب آدمی ہیں ان کو نہیں پتا کہ ہم نے کہاں جا رہا ہے وہ وہاں پہ جاتے ہیں کمپیوٹر سینٹر پہ ان کا کہہ دیا جاتا ہے کہ کچھ نہیں ہو سکتا اور ٹائم دیا ہے سرکار نے پر ہو کچھ نہیں رہا اس کے لئے میں کہتا ہوں کہ اس کے لئے کچھ ایسا آپ پراہدان کیجئے جس سے کہ وہ پریوار دھکے نہ کھائے اور ان کو اپنا حق مل سکے ادھک شموزین میں نے صدر سے نے جو بات رکھی وہ بڑی اچھی ہے کہ ویقتی کہاں جا پا ہے آج کے دن پچھلے ڈیڑھ سال سے یوزنا پی 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 کی پردیش میں لاغو ہوئی ہے لگ بگ ترتالیس لاکھ اٹھائیس ہزار ہمارے پاس اس طرح کی اومیشنز کی اپلیکیشنز آئی ہیں جن کے پریوار پچان پتر میں کوئی ڈسکرپینسی تھی آئے زیادہ ڈلگی آئے کم ڈلگی اس کے اندر سے لگ بگ 39,41,000 کو ہم نے ری ویریفائی کیا ہے 3.2 لاکھ ابھی آج ہمارے پاس پینڈنگ ہے اور اے ڈی سی کیونکہ ڈسٹرک کا نوڈل ہیڈ پریوار پچان پتر کا ہے کسی بھی ناغرک کو اگر اپنے پریوار پچان پتر کے اندر کوئی اومیشنز کرانی ہے کوئی ایرر ہے اس کو ریکٹیفائی کرانا ہے تو وہ اے ڈی سی کے پاس جا کے ایفیڈیوٹ دے کے اس کو ریکٹیفائی کرا سکتا ہے 3.2,000 ہے میں مانتا ہوں کہ دیرے دیرے جب ہم 41.2,000 سے 3.2,000 پہ آگے تو یہ تھوڑا سمیں جرور لگا ہے مرانے والے سمیں میں یہ ریگولر بیسنز پر بھی ری ویریفائی ہوگا دیکھیں ایک پرشن سکھیا 34 بھی سمانویشہ کا ہے امید شہاگ جی کا کوئی امید شہاگ جی بات تو ہو چکی ہے بگر میں کیول ایک بات کہنا چاہوں گا میرے خیال سے ایک تو اس کے اندر جیسے ابھی منتری مہدے کہہ رہے تھے کہ اس میں کئی محاف دند ہے تو میری جانکاری ہے کہ پچھلے دس بارہ دن پہلے کچھ اس میں پھیر بدل کیا گیا ہے کیول اور کیول ایک لاکھ اسی ہزار کا جو پیمانہ ہے اس کو پراتمکتہ دی جاری ہے بی پیل کارڈ بنوانے میں اور اس کے اندر جو بھی بیچ میں کیمپس بھی لگوائے گئے تھے ٹھیک کروانے کے لئے ڈیٹا کے لئے اس میں جو آئے کو ٹھیک کروانے کا کوئی کیمپ کے اندر ادھکار نہیں تھا تو اس کو تھوڑا سا زیادہ سرل کرنے کے لئے سنکشت کرانے کی سب سے بڑی سمسیہ وہی آ رہی ہے کہ لوگوں کو پہلے جب پریوار پہچان پتر بنوائے گئے تو جن لوگوں نے سروے بھی کیے الگ الگ طریقے سے چاہے وہ سروے ہوئے ہو اور یہاں جو آپ نے سرپ ڈیکلریشن کیا دونوں کے اندر کہیں نہ کہیں بہت لوگوں نے اس حساب سے بھرے کیونکہ ان کو جانکاری اس سمیں نہیں تھی اور اب جب وہ کیمپس میں بھی گئے تو کیمپس میں کیونکہ آئے کو بدلنے کوئی ادھکار نہیں تھا تو اس کارنٹ سے اب تک ان کو جانکاری نہیں لوگ فون کرتے ہیں پوچھنے کے لئے کس کارنٹ سے ہوگا ہم بولتے ہیں کہ آپ ای ٹی سی کے مادیم سے اس کو کرا سکتے ہیں مگر وہ بہت بڑی کٹھنائی کا کارنٹ بن رہا ہے تو آپ لوگ جو لوگ بنچت نہ رہ جائیں وہ بہت بڑی آوشکتہ اور دوسرا اس چیز میں اگر اور بھی پیمانے اس چیز کو سنکشت کرنے کی آوشکتہ کئی بار کہا جاتا ہے کہ جو اس کے پاس گاؤں کے اندر مان لو پلوٹ ہے یا دو کمرے کا مکان ہے مگر آج کی کیا پتہ وہ پشتینی مکان اس کا چلتا آ رہا ہو اور آج کی تاریخ میں اس کی مالی حالت کیا ہو کیا پتہ وہ بے روزگار ہو گیا پریوار میں ایسا کوئی حادثہ ہوا ہو اور آج کی اس کی مالی حالت ایسی ہو کہ وہ اس کے پاس جیون بیابن کرنے کوئی سادن نہ ہو اس چیز کو بھی سنکشت کرنا بہت ضروری ہے کہ کیول دو کمرے ہونے سے یہ دکھایا نہیں جا سکتا کہ آج کی تاریخ میں بھی اس کی مالی حالت ٹھیک ہے اس چیز کو بھی سنکشت کرنے ایک کام تھے دیکھ شموت میں نے سدس سے نے ایک بات رکھی کہ کئی جگہ ویریفیکیشن میں دکھتے آتی ہیں میں چاہوں گا کہ کوئی ان کا بھی سجاوہ تو جرور دیں پریوار پیچان پتر میں بھی ہم اس کو سرل بنائیں گے کیسے کیا جا سکتا ہے جہاں آپ بات کہہ رہے ہیں کہ پریوار کی آئے فلکچویٹ کرتی ہے پریوار پیچان پتر جو ہے وہ پہلے ایسی سی کی ڈاٹا کی طرح نہیں ہے کہ آج امیر تھا کل گریب ہوگا یہ پرویکٹیو پروسیس ہے اور اس کے اندر کسی کی پریوار کی آئے اگر فلکچویٹ کرتی ہے تو اس کو تورت ری ویریفیک کرا سکتا ہے اور اس کی شرینی بدلتی رہے گی وہاں جہاں آپ کہہ رہے تھے کہ اس کے دو مکان گاؤں کے اندر یہ ہماری گائیڈ لائنز نہیں ہے گورنمنٹ آف انڈیا کی گائیڈ لائنز جس کو گورنمنٹ آف ہریانہ نے فوڈ سیفٹی ایکٹ کے اندر اپنایا ہے جس کے اندر پانچ ایکڑ اگریکلچر لینڈ ریزیڈنشل فلیٹ آف ون تھاؤزن سکویر یارڈ ریزیڈنشل پلوٹ آف ہنڈرڈ سکویر یارڈ ان مونسپالیٹی ریزیڈنشل پلوٹ آف ٹو ہنڈرڈ سکویر یارڈ ان رورل ایریا ایم موبل ایسٹس آف ون کروڑ اور مور یہ گائیڈ لائنز ہے جس کے اندر ہم ایکنومک ویکر سیکشنز کو گورنمنٹ آف انڈیا کی ڈائریکشنز کے انسار فولو کرتے ہیں میں تو چاہوں گا کسی بھی سجد سے کہ کوئی بھی سجاہ ہو جس کے اندر ویریفیکیشن پورسس اور سرل ہو جلدی اس کے اندر کاروائی ہو اور عام ناگرک کو ایوی ایس کے لاب ملے تو ریانہ سرکار اس کو جرور اپنانے کا کام ایک اس کے اندر بات ہوئی ہے جو سرلتا کی بات کہہ رہے ہیں کیسے بیٹر ہو میں وہی کہوں گا کہ جو آپ کے کیمپ لگائے جائیں ان کیمپ میں کم سے کم جو انکم کا کس کو کیسے ٹھیک کیا جائے اس کو بھی ایک پیمانہ وہی پر اٹلیس وہ بندہ اپنا اس کے اندر سسٹم میں ڈلوا تو سکے اس کو پتہ ہی نہیں کہ کہاں جا کے سسٹم میں ڈال لائے وہ سب سے بڑی بات ابھی کیمپ لگے تو اس میں نہیں ہوا میں اور ایک وہ دھارن ہمارے خود کے گاؤں کا بھی دینا چاہوں گا چوٹالہ گاؤں میں ایک درنا لگا ہوا تھا میں وہاں گیا انہوں نے مجھے ایک سوچی دی تقریباً ڈائی سو تین سو لوگوں کی وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے آپ دیکھ کے ادھکتہ لوگ لگ رہے تھے کہ یہ بڑے ضرورت مند ہے میں نے ان کا انکوائری بھی کروائی چنڈگٹ سے یہاں پر اور اس ڈیٹا کے اندر بھی کہی جہاں پر اس میں بھی ترٹیاں تھی ٹیکنیکل ایرر تھا ان کے بہت سارے لوگوں کی یہ دکھا دیئے گئے کہ ان کے اربن ایریاز کے اندر سو گت سے زیادہ کا پلوٹ ہے اس کارن سے ہم نے ان کا کاٹ دیا اور وہ لوگ گریب تھے بیچارے انہوں نے کبھی چوٹالہ سے باہر نہیں گئے ہوں گے ان کا اربن ایریاز میں دکھایا ہوا تھا تو بعد میں وہ شاید ٹیکنیکل ایک مستیک تھی تو بڑھ میں یہ کہہ رہو اس طرح کی بہت ساری ترٹیاں آج کی تاریخ میں بھی ہیں تو کیول اور کیول جو لوگ آپ نے لابارتی نہیں تھے ان کو نکالنے کا کام کیا ہے وہ بہت صحیح بات مگر جو لوگ لابارتی ہونے چاہیے اور کوویڈ کے بات سر بہت بڑی بات ہے جو میں انکم کے پیمانے کی بات کر رہا ہوں کوویڈ کے بات بہت سارے لوگوں کی جو شاید ایک لاکھ اسی ہزار سے تھوڑا سا اوپر تھے وہ آج کی تاریخ میں بہت بڑی بے روزگاری کے مار جھیل رہے ہیں تو ان کا پیشیز دیان رکھے اس کے لیے جو انکم کا پیمان ہے اس کو سرل بنانے کے لیے کچھ پریاض ضرور کیے جائے اور جو بھی اس سے یوگ دے سکیں گے ہم کوشش کریں سدسے نے خود ہی ایک بات کہی کہ نکال دی اور نئے نہیں بنائے ان سے ساڑے بارہ لاکھ بارٹی کے سدسے شیش پالدی نے کہا کہ بارہ لاکھ سے سندرہ لاکھ نئے بنائے اگر نئے نہیں بنائے میں یہ کہہ رہا ہوں کوئی ایسا ویکتی نہ چھوٹ جائے جس کو ہونا چاہیے تو کووٹ کے بعد میں مانتا ہوں ہی بہت بڑی بار اتنا بول سکتا ہوں مانے سدسے گا جیسے جی ان کا ساتھ رہے گا تو جرور اریانا کا کوئی بھی ناغرک جو ایڈیپلیس نیڈی میں ہونا چاہیے اس کو ہماری سرکار نیچ ہوڑے گی آپ بھی جب کونسٹیوینسی میں جائیں گے اگر انکم ویریفائیڈ ہے ایک اسی سے نیچے تو آپ کا لوگ آبار پگٹ کریں گے کہ ان کا پیلا راشن کارٹ بند چکا ہے دانے واد شریف پردیم